بعض دفعہ جب انسان بہت بے خبر سو رہا ہو تو اسے جنجھوڑنا پڑتا ہے گنودگی میں اگر آلامہ اس کو اس طرح سے جنجھوڑا جائے تو ایک مطلب وہ ناراض ہو جائے گا کہ یہ تمہیں طریقہ نہیں آتا کس طرح بیدبی سے بتمیزی سے اٹھا رہے ہو لیکن جب انسان بہت گہری نیند سو رہا ہو تو اسے بہت زیادہ جنجھوڑنا پڑتا ہے اور وہ اٹھ کے ناراض بھی نہیں ہوتا کیوں اس لیے کہ میں اس طرح بے خبر سو رہا تھا اگر تم آرام سے اٹھاتے مجھے تو میں اٹھ بھی نہیں پاتا تو اس وقت ہمارا ہمارے بچے ہمارا معاشرہ امامات اور بلایت کی معاملے میں میرے خیال سے ایسی بے خبر ہو گئے کہ ان کو جنجھوڑنا پڑے گا ان کو جگانا پڑے گا اور بتانا پڑے گا کہ خدا نے کتنی بڑی نعمت دی کہ یہ اتنی بڑی نعمت ہے اتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر صحیح طریقے سے انسان متمسک ہو جائے تو اس کے بعد خود اس انسان کے اندر اتنی کوالیٹی بڑھ جاتی ہے کہ وہ خود دوسروں کے لیے جو وہ شفی بن جاتا ہے حتی شفاعت تک کرنے لگتا ہے تو یہ کیسے حاصل کی جائے گی کون سی چیز ہے جو تمسک سے دور کر دیتی ہے ہم تو چاہتے ہیں کہ اہلے بیت سے متمسک ہو جائیں لیکن ہوتے بھی ہیں لیکن پھر جدہ ہو جاتے ہیں وہ کون سے اسباب ہیں کہ جن کے ذریعے سے انسان جو ہے وہ اہلے بیت کی طرف متمسک ہو جاتا ہے یہی چیزیں ان درسوں میں آئیں گے لیکن آج ایک چیز کو بیان کر دو کہ جو آپ کو حضرت عباس علیہ السلام کی زیارت میں ملتا ہے جب آپ چھوٹے حضرت کی حرم میں جاتے ہیں زیارت پڑھتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں ترجمہ سب کو پتا ہے کوئی زیادہ مشکل حضرت بھی تو ہے نہیں کہ جو سلام کیا جا رہا ہے اس پر کہا کہا جا رہا ہے کہ اس پر سلام ہو کہ جس نے اطاعت کی اللہ کی رسول کی امیل مومنین کی اور حسن حسین کی اطاعت کا مطلب کیا ہوتا ہے اچھا تمسک کہتے کسے تمسک کا لغوی معاہ ہے تھام لینا پکڑ لینا یعنی اہلِ بیت سے تمسک کرنا متمسک ہونا اس کا مطلب کیا ہے کہ اہلِ بیت کو تھام لینا اہلِ بیت کے دامان کو پکڑ لینا اہلِ بیت کی سیرت کو پکڑ لینا اہلِ بیت کے کردار کو پکڑ لینا اب کوئی چیز اگر تیزی سے آپ کے پاس سے گزر رہی ہے اور آپ اس کو اگر مضبوطی سے پکڑ لیں تو آپ بھی اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ جانا شروع ہو جائیں گے تو جب اہلِ بیت سے متماسک انسان ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر اہلِ بیت کے ہی رنگ میں اس کو رنگ جانا چاہیے تو اس میں اطاعت کہ جو حضرت عباس علیہ السلام کی لفظ استعمال ہوا اللہ کی اطاعت کی آپ نے رسول کی اطاعت کی اور امام حسن حسین کی اطاعت کسے کہتے ہیں اطاعت کے لفظ استعمال ہوتا ہے غلام کے لئے یہ غلام کہتا ہے مطی اب مطی کے معنی کیا ہے مطی کے معنی یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی کسی کی غلامی میں چلا گیا وہ اس کا مطی ہو گیا مطی کے مطلب کیا ہے مطی کے مطلب یہ ہے کہ اس کو سوال کرنے کی اجازت نہیں ہے ایک شخص نے غلام خریدیں چاہا بازار میں گیا دیکھا ایک آدمی اپنا غلام بیچ رہا ہے پوچھا کتنے کا ہے کہا کہ اس کی قیمت یہ ہے تو جو لینے گیا تھا اس نے کہا کہ اس غلام میں کون سے اسی خوادبات ہے کہ اتنا مہنگا بیچ رہے ہو جبکہ جو دوسرے غلام کھڑے ہیں وہ بھی اسی کے عمر کے ہیں بلکہ بعض تو اس سے عمر میں بھی چھوٹے ہیں جوان بھی ہیں ان کی قیمت اتنی نہیں ہے لیکن اس کی قیمت کیوں اتنی زیادہ ہے تو بیچنے والے مالک نے کہا کہ اس کی قیمت اس لیے زیادہ ہے کہ یہ ایسا غلام ہے کہ جو اپنے آقا کو کبھی شکایت کا موقع نہیں دیتا اور کمال کی غلامیت اس کے اندر ہے اس نے کہا ٹھیک ہے کتنی قیمت ہے کہا اتنی کہا بازار سے زیادہ قیمت ہے کہا ٹھیک ہے لے لو پیسے دے کے گھر لے گیا اس کو دھوپ میں کھڑا کیا خوب مارا خوب مارا دیکھا یہ کچھ کہیں نہیں رہا کھانا بھی نہیں دیا دیکھا کچھ کہیں نہیں رہا بلاخر نئے مالک کو بھی تجسس ہوا کہ یہ آخر کیسا انسان ہے کم سے کم مار کھانے بھی تو پوچھے نا کہ ابھی تو لے کے آئے ابھی تو میں نے کوئی کام بھی نہیں کیا کوئی غلطی بھی ساتھی نہیں اور یہ پٹائی کیوں شروع کر دی اور سزا کے طور پر جو کھانا نہیں دیا تو کوئی وجہ ہونی چاہیے نا کھانا بھی نہیں دیا لیکن یہ تو ایسا شخص ہے کہ پٹ بھی گیا نہ اس نے آواز بلند کی کھانا نہیں دیا اس نے پلٹ کے بھانگا تک نہیں اس نے کہا کہ اے شخص میں نے تجھے بغیر کسی وجہ کے اتنا مارا اتنا مارا تُو نے اوف تک نہیں کی میں نے تجھے بیجا کھانا بھی بند کر دیا تجھے کھانا بھی نہیں دیا لیکن تُو نے اوف تک نہیں کیا سوال تو تُو کر سکتا تھا نا تو اس شخص نے کہا کہ میں تیرے غلام ہوں تُو میرا آقا ہے میرا یہ حق نہیں ہے میرا یہ رائٹ نہیں ہے کہ میں تُو سے سوال کروں کہ مجھے مارا کیوں مجھے کھانا کیوں نہیں دیا تو اس کے مالک نے کہا کہ تیرے مالک نے صحیح کہا تھا کہ اس غلام کی جو خصوصیت ہے وہ دوسرے غلاموں کے اندر نہیں ہے اطاعت اسے کہتے ہیں کہ تمسک حاصل کرنا ہے تو اہلِ بیت کی اطاعت کرنی پڑے گی